اوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے سننے دیکھنے والے تمام معززین ناظرین کو میری طرف سے معدبانا السلام علیکم پیرے ناظرین میں اپنے چینل وظیفہ لیکچرز میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں پیرے ناظرین آج جو وظیفہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ وظیفہ قریمہ آپ کی ہر مشکل ہر پریشانی کو ٹال دے گا آپ کی ہر کام میں آسانی پیدا ہوگی آپ اس وظیفہ قریمہ کو پڑھ کے جس کام کے لیے جائیں گے اللہ تعالیٰ اس میں آپ کو کامیابیاں دے گا پیرے ناظرین یہ وظیفہ قریمہ حضرت فاطمہ الزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی دعا مبارک ہے پیرے ناظرین اس کا سارا طریقہ کار میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا ویڈیو لاستک دی گیا ویڈیو زیادہ لانگ نہیں بنائی ویڈیو چھوٹی ہے پیرے ناظرین اور نئے آنے والے ناظرین سے میں ریکویسٹ کروں گا آپ کو نیچے لار رنگ کا سبکرائب کا بٹن نظر آ رہا ہوگا اس کو پریس کر دیں تاکہ میرے چینل سبکرائب ہو جائے ساتھ گھنٹی کے نشان کو لازمی دبا دیں تاکہ میری تمام مفید ویڈیوز آپ کو بروقت ملتی رہا کریں پیرے ناظرین اس وظیفہ قریمہ کو آپ نے بعد نماز فجر صرف تیس بار پڑھنا ہے اول آخر آپ نے تین تین بار درود شریف ابراہیمی پڑھنا ہے پیرے ناظرین اس وظیفہ قریمہ کو آپ نے صرف تیس بار پڑھنا ہے زیادہ تعداد نہیں ہے آپ نے اس کے اول آخر درود ابراہیمی تین تین بار لازمی پڑھنا ہے پیرے ناظرین اس سے کیا ہوگا اس سے یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام مشکلات میں آسانی پیدا فرما دے گا آپ کے کاموں میں آپ کو کامیابیاں نصیب ہوں گی کیونکہ یہ وظیفہ قریمہ بہت ہی مجرب ہے پیرے ناظرین اس وظیفہ کو اب میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں پڑھنے میں اگر مجھ سے کبھی کوئی غلطی ہو جائے کرے تو پلیز میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا آپ میری اس غلطی کو مجھے ضرور بتایا کریں کیونکہ میں ابھی آپ ہی کی طرح کہ ایک انسان ہوں انسان نسیان سے بنا ہے نسیان کا معنی ہے بھول جانے والا اس سے بھی بھول ہو چک ہو چک سکتی ہے تو پیرے ناظرین اگر بھول چک ہو جائے کہیں کوئی غلطی نظر آئے تو پلیز مجھے ضرور بتایا کریں مجھے اس سے برا نہیں لگے گا مجھے اچھا لگے گا پیرے ناظرین اب چلتے ہم اپنے وظیفہ کی طرف یہ وظیفہ قریمہ آپ سن کے اس کو ریکوڈ کر سکتے ہیں یا آپ اس کا سکرین شوٹ لے کے کسی حافظ قرآن سے بھی یاد کر سکتے ہیں یہ وظیفہ معمولی وظیفہ نہیں جیسے وظیفہ کو حضرت فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا دعا مبارک بتایا جائے تو آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں اس وظیفہ کی کیا اہمیت ہوگی پیرے ناظرین اب میں آپ کو وظیفہ قریمہ پڑھ کے سنا دیتا ہوں آپ توجہ سے سن لیجئے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے ٹھر ٹھر کے پڑھا ہے تاکہ میرے تمام بہن بھائیوں کو سمجھا سکے امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آنے کے صورت میں لائک لازمی کیجئے کیجئے وہ کہ اس سے میری حوصلہ افضائی ہوتی ہے اور پیارے ناظرین آپ کے پیارے پیارے کمنٹس پڑھ کر مجھے بہت خوشی محسوس ہوتی ہے میری دعا ہے اللہ تعالیٰ میرے تمام محترم ناظرین کو ہمیشہ سلامت رکھے خوشیاں دے برکتیں دے رحمتیں دیں مجھے بھی دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا نیکسٹ ویڈیو کے لئے اپنے تمام پیارے ناظرین سے چاہوں گا اجازت اللہ حافظ اللہ نکے بان